آپ اکیلے ہیں مقابلے میں چار ہزار لڑا کا اور چوبیس ہزار کا پورا لشکر ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب اور اس پر عمل کر رہے ہیں قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک ہر آدمی جس فن کو جانتا ہے جب اس فن میں وہ اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اپنے سے زیادہ ماہر کو دیکھتا ہے ڈریوری کرنے والا مولوی کی خطرناک تقریر سنے انہوں نے بلا سے اس کو گاڑی تو چلانے نہیں آتی ہے جب وہ اپنے سے اچھے ڈریور کو دیکھتا ہے وہ کہتا میں نے زندگی ساری گزار دے ڈریوری کرتے کرتے یہ بندہ کل پر سوچ نے گاڑی ہاتھ میں لی اور یہ مجھے پیچھے چھوڑ گیا یہ کیسا ڈریور ہے خالد ابن ولید مالک ابن حوف یہ کیسے لول تھے اپنی پوری قوم کی قیادت کرنے والے مالک ابن حوف چوبیس سالہ جوان چوبیس ہزار اس کے ساتھ فوج چار ہزار لڑاکہ فوج اور عظم اور حسلہ اس کا کیسا ہے کہتا ہے سب کچھ ساتھ میں لے جاؤ اس لیے کہ میدان میں جا کر کبھی جوان کو بیوی یاد آتی ہے کبھی بچے یاد آتے ہیں کبھی گھر یاد آتا ہے کبھی مال دولت یاد آتا ہے تو پھر اس کو واپس بھاگنا پڑتا ہے نہیں پاؤں میں زنجیریں باندھیں گے آج موت کی قسم کھا کر کے جائیں گے آج یا تو کامیاب ہو کر آئیں گے یا واپس نہیں آئیں گے موت کو گلے لگائیں گے وہ مالک ابن حوف جب آپ کی بہادری کو دیکھتا ہے انہیں ان کے میدان میں اور اگر صحابہ ساتھ رہتے مالک ابن حوف نہ دیکھ سکتا اس نے اس منظر کو دیکھا کہ جب بارہ ہزار صحابہ اللہ کی حکمت کے مطابق بکھر گئے اور بکھر گئے اور واپس پلٹے اور آپ کے ساتھ ایک وقت میں چالیس پھر بارہ اور پھر لاشٹ میں صرف حضرت عباس اور حضرت عبو سفیان رضی اللہ عنہما رہے اور وہ دونوں حضرت عباس بخاری کے روایت پوری طاقت سے لگان پیچھے کھینچ رہیں اور آپ خچر کو اس طرح آگے دھڑا رہے ہیں کہ اس چوبیس ہزار کے مجمع میں گز جائیں گے یہ سارا منظر مالک ابن حوف دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود آخری وقت میں آپ گھوڑے سے چھلانگ مار دیتے ہیں اور عرب بھی چھلانگ مار دیتے تھے مگر کس لیے وہ سب سے پہلا کام کرتے تھے اترتے ہی اپنے گھوڑے کے پونگ کار دیتے تھے کیوں زندگی سے مایوس ہو جاتے تھے وہ سمجھتے تھے اب ہم جا رہے ہیں ہم کو آخری موت کی لڑائی لڑنا ہے بلکہ مرنا ہے وہ مرنے کے لیے نیچے اترتے تھے تو سوچتے تھے کہ ہماری سواری کسی دشمن کے کام نہ آ جائے اللہ کے حبیب بھی آج نیچے اترے لیکن آپ نے گھوڑے کے پونگ کار دیں ہاں کہاں آپ زندگی سے تھوڑے مایوس ہیں آپ پورے طاقت پورے یقین کے ساتھ ہیں کامیابی ہمارے ساتھ ہے اس لئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی طاقت جب ہمارے ساتھ ہے آپ اکیلے ہیں مقابلے میں چار ہزار لڑا کا اور چوبیس ہزار کا پورا لشکر ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب اور اس پر عمل کر رہے ہیں قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک اکیلے ہی کیجئے جنگ ہم کسی اور کا آپ کو ذمہ دار نہیں بنا کر رہے ہیں آپ اکیلے آپ میں اکیلے کروں گا آجوں میں ہم تم سب کا اکیلے مقابلہ کروں گا مالک ابن اور ٹوٹ گیا اس نے کہا یہ بہادر یہ اس دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی اور طاقت ہے اس کی زندگی ساری وہ کہتا تھا عشد ولدتو فی الحرب وعشتو فی الحرب فکنتو ابن الحرب میں جنگوں کا بیٹا ہوں پیدا ہوا ہوں اس کے بیچ میں میرا وہ قبیلہ صحابہ اس کے لئے کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی ایک تیر بھی نیچے نہیں گرتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ساری زندگی نشان آزمانے کے لئے اور سیکھنے کے لئے ان نے گزاری ہے لیکن جب یہ آپ کا مرتبہ یہ آپ کا مقام دیکھا یہ آپ کی بہادری دیکھیں مالک نے اوف نے بھی کہا کہ یہ اس دنیا کے انسان نہیں لگ رہے ہیں یہ کل مسئلہ اور ہے اللہ نے ایمان نصیب کر دیا خالد ابن ولید اللہ کے ہاں سے بہادری لے کر آئے ہیں کیسی بہادری آپ دیکھ لو غزوہ اہد میں جب سب بھاگ چکے ہیں میدان چھوڑ چکے ہیں اور ابو سفیان خود کمانڈر انچیف ہیں کون ابو سفیان جس نے غزوہ ہنین پر تفسرہ کیا تھا جب صحابہ اکرام کی فوج بھلٹ گی حالات کچھ ایسے آئی اللہ کی طرف سے آزمائش اس نے کہا اب اس فوج کو سمندر کی لہروں کے سوائے در کوئی روک نہیں سکتا ہے اب جب ایک مرتب پاؤں اکھڑ جائیں اب یہ کبھی نہیں رکیں گے وہ خالد ابن ولید ابو سفیان کمانڈر انچیف غزوہ اہد میں موجود تھے لیکن جب دیکھا خالد نے جنگ ان کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی پورا میدان خالی آخری کونے پر پہنچے وہاں سے مر کر دیکھا اس نے کہا پہاڑ کی وہ چھوٹی خالی ہے چھوٹی چھوٹی چھوٹا پہاڑ وہ ٹیکی خالی ہے پلٹ کر ادھر سے حملہ کریں گے کتنا بڑا بہدر آدمی ہے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے ایک دوسرے موقع کے ان پر ساٹھ ہزار رومیوں نے مل کر کے حملہ کر دیا خالد مشورہ ہوا کس میمنہ میں کس کو رکھیں میسرہ میں کس کو رکھیں قلب میں کون رہے گا ساقہ میں کون ہوگا مقدمہ میں کون ہوگا یہ عربوں کی جنگ کا انداز تھا ان کی وہ ویسے ترتیب بنتی تھی خالد ابن ولید نے درخواست کی وہ کمانڈر انچیف نہیں تھے کہا میری ایک درخواست ہے آج مجھے ایک موقع دی ہے زندگی میں ایک موقع کہا کیا موقع کہا مجھے صرف ساٹھ ہزار لوگ دے دیے جائیں پہلے دن میں اکیلا مقابلہ کروں گا وہ ساٹھ ہزار کروں صرف ساٹھ لوگ ساٹھ ہزار کا مقابلہ ساٹھ لوگ صرف زبیر ابن عبوان کھڑے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے بیٹے اور وہ بھی کیسے بہدر آدمی انہوں نے کہا خالد کیا کر رہے ہو کیا جائز ہے ایسا تم اپنے آپ کو بھی مروا ہوگے اور ساٹھ ہوں کو مروا ہوگے کہا نہیں آج دل کر رہا ہے اس کے بعد کہا مگر ساٹھ وہ ہوں گے جن کو میں کہوں گا اور جو حضور نے فرمایا تھا خیاروکم فی الجاہلیہ خیاروکم فی الاسلام تم نے بہترین وہ ہے جو دور جہالت میں بھی بند شان رکھتا تھا بے شک کفر پر تھا ایمان نصیب ہوا اب یہاں بھی اس کی شان بلند ہوگی سب سے پہلے کس کو اٹھایا کہا کم یا عکرمہ عکرمہ بن نبی جہل تم کھڑے ہو جاؤ کم یا حشام تم کھڑے ہو جاؤ اسی کا چاچا اس کو کھڑا کیا پھر کہا کم یا زبیر زبیر تم کھڑے ہو جاؤ ساٹھ لوگوں کے وہ نام فتوح الشام میں ایک لسٹ میں ہیں میں تو یاد کر کر کے تھک گیا مجھے ویسے نہیں یاد ہوتے ایک سانس ملیا کم 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 یا عفنا اور وہ جساٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دن مقابلہ کیا صبح سے لے کر کے شام تک اب ویسی ہاتھ ہلاتے رہیں شام تک تو کیا حال ہوگا کیا وہ ہاتھ چل رہا تھا اور اپنے ساتھ ہی شام کو گنے تو کسی نے کا بارہ کسی نے کا تیرہ آخری روایت سترہ اور ادھر زمین کئی کلومیٹر تک زمین پر لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور رومی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے انہوں نے کہا یہ ساتھ لوگ یہ ہی کون ہیں یہ انسان نہیں ہو سکتے ہیں یہ آسمان سے کوئی مخلوق اترائی ہیں وہ خالد ابن ولید اگر اللہ کے حبیب کو اپنے سے بڑا بہادر نہ دیکھتے وہ ایمان قبول کر سکتے تھے نا وہ خود فرماتے میرا دل غزوہ اہد میں ٹوٹ گیا تھا پوچھا کیسے کب میں نے جب لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور خود ان کا حال کیا ہو گیا کوئی پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے قرآن نے بیان کیا کوئی مدینہ کی طرف جا رہا ہے قرآن نے بیان کیا اور آپ کے ساتھ کتنے ہیں چند صحابہ بارہ صحابہ کے نام آتے ہیں چند صحابہ اور آپ کس طرح کھڑے ہیں یہ موقع ہے کسی کی قیادت کو دیکھنے کا ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ہمالیہ کی کیلیں ٹھک گئی ہیں زمین کے اوپر آپ کھڑے ہیں میدان کے اندر کوئی گھراہٹ نہیں کوئی خوف نہیں ہمیں سمجھ گیا نہیں خالد کی بہادری کچھ نہیں کام آتی ہے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے جنگ جیتی جنگ جیتنے والا میدان سے بھاگا نہیں کرتا ہے ہم نے آپ کی شجاعت کو دیکھا ہم عزت بچا کر کے بھاگے ہم دیکھا کہ بھاگو ان کے کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا ہے